اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہو گئی تھی اور کافی تکلیف میں تھے تو اس زمن میں بتائیں تو دیکھیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئے پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرماتے تو اس روایت میں جو معجم القبیر کی حدیث نمبر 11,438 ہے جس میں یہ ہے کہ مال یا جان پر مصیبت آئے اور اس نے اسے ظاہر نہیں کیا نہیں کہ اس کے پر شور واویلہ نہیں کیا سبر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مغفرت فرماتے گا ایک اور روایت بخاری شریف کی بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسلمان کو مرض پریشانی رنج عذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ رحمان اس مصیبت کو اس انسان ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے بخاری شریف کی یہ روایت حدیث فائف سکس فور ون تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ کتنی چیزوں کا یہاں ذکر ہے مرض کا بھی ذکر ہے پریشانی کا بھی ذکر ہے رنج کا بھی عذیت کا بھی غم کا بھی یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چیز جیسے کہ کانٹے کا چبنا اس کا بھی یہاں ذکر ہے تو دیکھیں بیماری میں صبر کرنا بڑے عجر و ثواب کا کام ہے اور بیمار شخص کے لیے کتنی پشارتے ہیں کہ بیماری کے سبب گناہ معاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں میں چھوٹنے والا کانٹا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ بیماریاں ہو بندہ ایمان والا ہو تو بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اچھا اب آپ سے میں ایک دو روایتیں اور ذکر کرتا چلوں تاکہ اگین جب یہ روایات آتی ہیں تو اب یہ ایمان کے بڑھوتے کا بھی سبب بنتی ہیں اور پھر نزا کی تکلیف سے متعلق اسپیشلی ایک روایت آتی ہے کہ نزا کے وقت مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے نا یہ آخری وقت جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو لا تبتئسی علا حمیم کی فإنہ ذالک من حسناتہ اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں یعنی نزہ کے وقت جو اسے تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اس کی نیکیوں میں لکھی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب یہ جو روایت آتی ہے باب ہے ماجہ فی المؤمنی یعجر فی النزعی حدیث نمبر 1451 تو یہ جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے بہرحال اللہ عزوجل سب کو ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے ہر مشکل سے محفوظ رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ عزوجل ان سب کی مغفرت فرمائے اور تمام محلق بیماریوں سے انہیں محفوظ فرمائے ان روایات کی روشنی میں بعض فقہ نے ان آراء کا بھی اظہار کیا جیسا کہ مفتی جلال الدین امجدی انوار الحدیث کے پیج 197 پر لکھتے ہیں کہ بیماریوں کے بھی فوائد ہیں کہ بیماری سے بظاہر تو تکلیف پہنچتی لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو عبدی راحت و آرام کا بہت بڑا زخی راحت آتا ہے اس لیے کی ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے بشرت ہے کہ آدمی مومن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں سبر و شکر سے کام لے اگر سبر نہ کرے بلکہ رونا پیٹنا جسے مشکل اردو میں جزا اور فضا کہتے ہیں ایسا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی حقیقی فائدہ نہ پہنچے گا یعنی سواب سے محروم رہے گا تو گویا سبر جو ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو بیماری میں سبر کا دامن ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے مسلمان کو ہر حال میں سبر و شکر کے ساتھ رضا الہی پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں چھوڑا لیکن شکریہ شکریہ اور شکریہ سیسات قدری